اسلام علیکم سٹوئنٹس کیسے ہیں آپ سب امید آپ سے خیرے سے ہوں گے سٹوئنٹس میں ہوں آپ کا کمیکل منٹور اور میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کیاتا ہوں سٹوئنٹس آج ہم فسی فسٹی فیزیس کے چیٹر نمبر 5 کا پرورو نمبر 5.3 ڈسکس کریں گے جس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے ایس ایکلس 2.8 کلو گرام انڈو میٹر سکیر تیکھیں ایک باڈی ہے جس کا مومنٹ آف انرشیا کیا ہے 0.80 کلو گرام انڈو میٹر سکیر ہے ٹھیک ہے مومنٹ آف انرشیا کیا ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیا اگر میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانی کوش کروں یہ وہ تنڈنسی ہوتی ہے جس کی ویسے اینگلر ایکسلریشن میں ریزسٹنس آتی ہے ٹھیک ہے تو ایک باڈی ہے جس کا مومنٹ آف انرشیا اس نے ہمیں بتا دیا وہ ایک کانسٹنٹ اینگلر ویلاسٹی کے ساتھ اپنے مہور کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کانسٹنٹ اینگلر ویلاسٹی کیا ہے 100 ریڈین پر سیکنڈ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ہم نے اس باڈی کا اینگلر مومنٹم معلوم کرنا ہے ٹارک معلوم کرنا ہے تاکہ یہ موشن سسٹین رہے برقرار رہے جاری رہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کسی بھی نمیریکل پرابلم کو سالف کرنے کے لیے جو مین ایمپورٹنٹ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے آپ اس کا گیون ڈیٹا لکھ لیں آپ اس کا ڈیٹا لکھ لیں ٹھیک ہے گیون ڈیٹا ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے ہمیں پرابلم کی سٹیٹمنٹ سے حاصل ہوتا ہے تو دیکھیں ہمیں مومنٹ آف انرسیا بتا دی ہے جس کو ہم نے آئی سے زہر کیا اس کی ویلیو کیا ہے پائنٹ ایٹ زیرو کلو گرام میٹر سکیر اس کے علاوہ ہمیں انگولر ویلاسٹی بتا دی وہ کتنی ہے ہنڈرڈ ریڈین پر سیکنڈ ہے اور اس کے علاوہ چونکہ انگولر ویلاسٹی کانسٹنٹ ہے اس کا مطلب ویلاسٹی میں تبدیلی نہیں آئے گی جب ویلاسٹی میں تبدیلی نہیں آئے گی تو اس کا مطلب انگولر ایکسلریشن کی ویلیو کیا ہوگی صفر ہوگی ہم نے کیا معلوم کرنا ہے انگولر مومنٹم معلوم کرنا ہے ہم نے اس کے علاوہ کیا معلوم کرنا ہے ٹارک معلوم کرنا ہے تو دیکھیں ٹارک کیا ہوتا ہے ٹارک وہ فورس ہوتی ہے جس کی ویسے ا فورس دیکھ ٹینڈس ٹو کارز موشن جس کی ویسے موشن جو ہے حرکت جو ہے وجود میں آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی کونسی موشن سرکولر موشن تو دیکھیں اب جو پہلا پارٹ ہم نے حل کرنا ہے انگولر مومنٹم نکالنا ہے تو انگولر مومنٹم کو نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے ل is equal to i into omega اومیگا کی ویلیو آپ کو اوپر دیوی ہے i کی ویلیو آپ کو اوپر دیوی ہے آپ نے ان دنوں کو ملٹیپلائی کر دینا ہے آ کے پاس جواب آئے گا اسی ٹھیک ہے i کا unit کیا ہوتا ہے kilogram into meter square ہوتا ہے اور اومیگا کا unit کیا ہے ریڈین پر second ہے ریڈین جو ہے یہ اصل میں angle ہے تو آپ نے angle کو skip کر دینا ہے simple کیا لکھ دینا ہے second لکھ دینا ہے clear ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک آپ پہ جواب آ چکا ہے آپ یہ یاد کر سکتے ہیں کہ انگولر مومنٹم کا unit کیا ہوتا ہے جول into second ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نکالتے ہیں ہم نے انگولر مومنٹم نکال لیا اب ہم نکالتے ہیں تارک تارک کا فارمولا کیا ہوتا ہے i into alpha مطلب moment of inertia کو آپ نے angular acceleration سے multiply کر دینا ہے تو آپ نے جو کیا کام کرنا ہے moment of inertia کی value ہے point eight zero آپ نے اس کو zero سے multiply کر دینا ہے چونکہ angular acceleration کی value کیا تھی zero تھی جب آپ اس کو zero سے multiply کہیں گے ہمارے پاس zero جواب آئے گا ٹھیک ہے ہم نے تارک کا جواب بھی نکال لیا اور angular momentum کا جواب بھی نکال لیا ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کے جواب آ چکے ہیں تو جو بچے یہاں تک solve کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تک جواب آ چکا ہے کہ اس جواب کو صحیح count کرے گا لیکن کچھ بچوں کو جو ہے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ انہوں نے جو ہے unit conversion بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ صرف ہمیں exact concept بتائیں کہ آیا کس طریقے سے جو ہے angular momentum کا unit chal into second گے برابر ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا یہ kilogram into meter square over second ہم نے کیا کام کیا ہے یہاں پر kilogram into meter over second لگ دی ہے دو میٹر تھے نا دونوں میٹر کو توڑ دیا دوسرا میٹر ہم نے یہاں لگ دیا ٹھیک ہے خصے second سے multiply کیا خصے second سے divide کر دیا اب کیا ہوگا ذرا غور کیجئے گا اب ہمارے پاس یہ ہے kilogram into meter اور نیچے second square kilogram into meter اور نیچے second square ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے newton بن جاتا ہے ساتھ اس کے میٹر ہے ساتھ اس کے second ہے تو میں نے ویسے کا ویسے لگ دیا newton into meter جول کے برابر ہوتا ہے سیکنڈ ویسے کا ویسے تو اس طریقے سے جو ہے کیا آگیا انگلو مومنٹم کا ہم نے یورن نکال لیا تو امید ہے آج کا جو ٹاپک ہے جو problem number 5.3 تھا آپ کے لئے کافی informative رہا ہوگا اس numerica problem سے لیٹے آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کچھ questions ہوں گے تو آپ مجھ سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے پاس